حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ پیغمبر تھے آپ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی اور آپ کو قلیم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والا کے لکب سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بغیر کسی فرشتے کے درمیان میں آئے براہ راست کلام کیا کرتے تھے میراج کے سفر کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہی نمازوں کے دادات کام کروائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی واقعات تاریخ کا عیصہ ہیں جن میں یہ ذکر ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہوئے اس ویڈیو میں ہم ایسا ہی ایک واقعہ آپ سے شیئر کریں گے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ کیا آپ سوتے ہیں ابن کفیر کی روایت ہے کہ کچھ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اے موسیٰ کیا تمہارا خدا سوتا ہے یہودیوں کی بات سنکا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اے پروردگار اے دونوں جہانوں کے مالک کیا آپ سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیتے ہیں کہ اے موسیٰ آج رات تم نے سونا نہیں ساری رات دو شیشے کی بوٹلز اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کھڑے رہنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویسا ہی کیا جیسا کہ انہیں حکم دیا گیا تھا جب رات ہوئی تو انہوں نے دو شیشے کی بوٹلز پکڑی اور کھڑے رہے رات کا پہلا حصہ گزرا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں بھاری ہونے لگی اس سے پہلے کہ رات ختم ہوتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک لمحے کے لیے نید آگئی اور وہ دونوں شیشے کی بوٹلز ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گری اور زوردار آواز کے ساتھ ٹوٹ گئیں اسی وقت کچھ فرشتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اے موسیٰ اگر اللہ کو نید آ جائے یا اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی سو جائے تو سات آسمان ایسے ہی ٹوٹ کر زمین سے ٹکرا جائیں گے جیسے کہ یہ دونوں شیشے کی بوٹلز نے ٹوٹی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کومنٹس کیجئے اور مزید ایسے جلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں